میرے چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسلی عملی وحلل اقدتم مل لسانی افقہو قولی آمین سم آمین دیئر فرنز السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو دوستو ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئیے کلاس 11 کی کمیسٹری سبجٹ کی ہم نے تو انشاءاللہ اس میں ہم نے سارے ہم نے چپٹر ڈسکس کر لیا ہے ہم نے سارا انشاءاللہ ہم نے کر لیا ہے اگر آپ نہیں کیا تو آپ کر لیجئے جا کے میں نے سب ویڈیوز اس چپٹر کی میں نے ڈال چکا ہوں اپنی پلی لسٹ میں اس میں ہم نے امپورٹنٹ چھوٹ قویسٹن لونگ قویسٹن نومیریکلز ہر چیز دیکھ لیں اس چپٹر میں سے بارہ نمبر کا پیپر آنے والا ہے اور انشاءاللہ آپ سو فیصد کامیاب کامیاب ہوں گے اور اس میں سے آپ کے بارہ میں سے بارہ مارکس آئیں گے اگر آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ یہ اکورڈنٹو سمارٹ سلیبز ہیں بورڈ کے لحاظ سے امپورٹنٹ چھوٹ قویسٹن کونسپچول سٹڈی ایم ڈی کیٹ ای کیٹ ہر طریقے سے میں آپ کو اس میں پڑھایا ہے تو آپ پیویس ویڈیوز جو ہیں پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس چپٹر میں جو امپورٹنٹس ہیں ایم ڈی کیوز دو آئیں گے اس میں شورٹ قویسٹن تین ہم نے کرنے ہوں گے نمیریکل ایک لوگ قویسٹن آئے گا نمیریکل ٹھیک ہے تو ٹویل مارکس کا پیپر آ رہا ہے بورڈ میں ٹھیک ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آج ہم اس کی ایکسوسائز قویسٹن ڈسکس کریں گے یہ تھوڑا لیکچر لمبا ہونے والا ہے لیکن آپ انگو بیانا نہیں تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ آپ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے ہم لیکچر کا آج آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سمارٹ سلپس کے لحاظ سے سارے نشان لگا دی ہیں کون کون سے جو وہ ٹک لگائے ہوئے جو دائرے بنائے ہیں ہم نے سب چیزیں کرنی ہیں تو اس میں جو ہے پہلے تو ایسوٹوپس دیکھ لیں آئیسوٹوپس آپ اگر آپ نے پورا میرا یہ لیکچر دیکھ لیں تو آپ انشاءاللہ یہ ایسوٹوپس اور شورٹ کوئسنا آپ آسانی سے کر لیں گے سے تو پہلا جو ہمارا ہے آئیسوٹوپس ڈیفر ان کس میں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے پروپرٹیز وچڈپینڈ اپون میس کیمیکل پروپرٹیز پروپرٹیز اور تو ایکسٹینڈ تو وچھ اس سے آپ کو یہ آنسر پتا ہے کہ پروپرٹیز وچڈپینڈ اپون میکس ڈیفر ہوتے ہیں آئیسوٹوپس کاری عید ہے سیکنڈ سوٹیابل آنسر ایچ آئیسوٹوپس ایسوٹوپس عید ہوتے ہیں آئیسوٹوپس آپ کو میں نے اس لیکچر میں اچھا دیکھ سے بتایا تھا کہ isotope with even atomic mass and atomic number are comparatively abundance تھی option اس کا رائد ہے 3rd میں جاتے ہم many elements have fractional atomic mass یہ بھی آپ کو اندازل میں نے اچھا دیکھ سے بتائی ہے this is because this is because the atomic mass are average masses of isotope proportional to their relative abundance 3rd کا جو ہے ڈی اس کا option right ہے میں آپ کو اچھا دیکھ سے بتایا ہوا ہے mass of one mole of electron اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں mass of one of electron mass ہوتا ہے mass of electron 9.1 multiple 10-31 kg 1 kg میں 10-6 mg ہوتے ہیں mass of one electron ہم یہاں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس mole 6.02 ہوتے ہیں 10-23 ہمارے پاس اس کا mass 0.55 mg very very important question according to MDCAD and ECAD تو یہ آپ نے اچھا دیکھ سے کر لیں 5 question ہے 27 gm of aluminium will react completely with how much mass of O2 to produce AL2O3 اس کی دیکھیں دہان سے آنکھ پاس aluminum mass 27 gm 1 mole of aluminium 3 3 2 2 3 4 3 3 1 1 1 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 6 7 7 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 11 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 دیکھ لیے کہ اس میں سے بھی امزوز بن سکتا ہے تو آگے جلتے ہیں اب یہ question 4 یہ نہیں شامل آپ کے جو سمارٹ سلے بس میں question 5 کا اے پارٹ شامل ہے اس میں آئیسوٹوپی دیفنیشن پوچھی ہوئی ہے previous lecture آپ جا کے وہاں پہ definition اور اس کی ایزیمپل اور فریکشن اٹومک مس بہت دیپلی سمجھا ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں پیلے پچھلے پیویس لیکچر میں میں description میں لنک دال دیتا ہوں اس کا how does a mass spectrograph shows the relative abundance of isotope of element یہ بھی میں نے وہاں سنجھایا وہ اس کی آئیسوٹوپ والے لیکچر میں تو وہ آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں question 6 جو ہے silver have has جو اس کا atomic mass 47 ہے and 16 known isotopes 16 اس کے آئیسوٹوپس ہیں but two naturally occur کرتے ہیں جو دو ہوتے ہیں جو silver کے 107 اور 109 give the following mass spectro data calculate the average mass of silver تو یہ میں نے آپ کو لیکچر میں سمجھایا تھا نیون کی ایزیمپل سے اب یہ ایزیمپل دیئے ڈیٹا آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ آسانی سے کیا کریں گے mass amu میں ملٹیپلائے کریں گے percentage abundance سے تو پلس کرتے جائیں گے تو اس کو divide کر دیں گے 100 پہ تو ہمارے پاس آجے گا average atomic mass تو اسے اب بورون کا بتایا ہوا ہے یہ numericals بہت امپورٹن ہے یہ سیم numerical ہے آپ ہاتھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ویڈیو پوز بھی کر سکتے ہیں تو نیکس چلتے ہیں according to smart labels یہ آپ کو دیفنیشن دیئے ہیں gram atom gram molecular mass gram formula gram ion molar volume avogados number لیکن یہ ہمارے پاس یہ ہمیں ہم جو ہیں یہ ہم نے پڑے ہوئے اس میں اس میں مولوز چپٹر میں تو avogados number streakometry آپ ساری وہاں سے ویڈیوز اب یہاں سے آپ نے دیفنیشن یاد کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کونسپٹ کا تو آپ اسے یاد کر لی جائیں اگر آپ اس کا جو دیپلی کونسپ لینا چاہتے ہیں تو میرے پریویس لیکچر میں جائیں میں سکرپشن میں لنک پی دے دیتا ہوں پلیلیسٹ آپ جائیں میرے چینل کی پلیلیسٹ پہ آپ کو ساری ویڈیوز وہاں پہ آ جائیں گی تو یہ ہمارا جو ہے اس میں smart labels میں یہ دو شامل تھے لیکن ہم اسے دیفنیشن ہوں کے ترور کور کر لیں تو آگے smart labels پرسنیج جیل اس کو بھی آپ دیکھ لیے پرسنیج جیل کیا ہوتی ہے ایکچوال جیل ڈیوائیڈ بائی پھریکل جیل اب ہم نے قویسٹن نائن میں یہ سٹیٹمنٹ جسٹیفائی کرنی ہے مطلب 23 گرام آسوڈیم 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 سے کس طرح ڈبل ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پرس کیا ریزن ہے اٹومک میرس 24 مو ہے تو اٹومک میرس اٹومک میرس کار میں کتنا ہوتا ہے 12 اس لیے یہ کیا ہے اس کی 12 جو ہے اس کی ٹوائس ہے اب اس طرح انہوں یہ آپ کو جسٹیفیکشن لیے دی ہوئی ہیں تو یہ سیمل سیملر ہیں جو میں نے question در آپ کو سمجھائی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کے ویڈیو پوست کر کے آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں so next ہماری question number 10 ہے calculate each of the following quantities آپ نے mass in grams of 27 2.74 moles of KMN4 فائنڈ کرنے آپ moles جو ہیں اس میں دیئے ہوئے تو آپ molar mass آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا KMN4 کا تو یہاں سے ہم کیا نکال لیں گے mass اگر آپ کو یہاں پہ آپ کو mass دیا ہو ہے تو moles find کر لیں گے اگر آپ کو number oxygen item find کرنے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مول کو multiply کر دیتے ایو سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح E F part یہ شامل ہے اس آپ دھیان سے کر سکتے گا اس سارے پارٹ جو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ آپ کو atoms or avogados number جو میں بیچھے کیے تھے اس سب کے لیشن آپ دیئے ہوئے تو پیسند 52 gram اس میں مول آپ فائنڈ کر مول آپ کر مول اس فائنڈ کر سکتے ہا مانی ایچ ایٹم فائنڈ کرنے تو ایب وڈ ملٹپلائی کریں گے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں بیچے سو نیچے کوئیسن آب دیکھ لیجیے گا لوگ ترین جو ان ہم نے اس میں ان ایچ پیر چوز دی لارج روف انڈیگیٹی قوانٹیٹیز ملوم کرنی ہم نے اب اس میں پہلا جو ہے انڈویجوال پارٹیکلز ان 0.5 مولز آف اوٹو اور 0.4 مولز آف آر ایکوال نوڈ ایکوال ہیں کے نہیں ہم نے چیک سے کریں گے اس کے ہم مالکلز دیکھیں گے اس کے مالکلز برابر ہیں تو یہ برابر ہیں اس طرح سیمیلر قویسٹن ہیں تو آپ اسے اچھے دیکھے سے کر لی جائے گا ویڈیو پوسٹ کر کے یہاں پہ آپ کر لی جائے گا سلوشن میں آپ کو دیا ہوں تو اس میں آگے جو ہے قویسٹن اس میں قویسٹن 14 ہے کلکلیٹ پرسنیج آف نائٹروجن ایچ اکورنی ڈو سمارٹ لیبل تو آپ پرسنیج آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں ملیکل ملٹیپلائے ہندرڈ تو آپ کو پرسنیج پہ چل جائے گی اس میں اس میں سب کی پرسنیج نائٹروجن کی پرسنیج سب میں کس طریقے سے ہے تو پوسٹ کریں ویڈیو اور یہاں سے آپ اپنے ہاتھ سے ریجسٹر پہ سولف کریں تو قویسٹن 15 جو ہے اس میں آپ نے وہی پرسنیج نکال لی ہے پچھلے طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں ملیکل کی پرسنیج نکال لی ہے قویسٹن 16 بھی سیم ہے اور 17 بھی اس طرح ہی ہے ویڈیو پوسٹ کریں یہاں پر اور اپنے ہاتھ سے آپ ریجسٹر پہ کر لیجی قویسٹن 18 این این ناؤن میٹل ایم ریٹ کر رہا ہے ایس کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 ہمارے پاس ایم ہے اور 3 ایسے ریٹ کر کے ایم 2 ایس 3 بنا رہے ہیں اور آپ کو میس دونوں گھر دیا ہو ہے میس دیا ہو ہے تو آپ آسانی سے یہاں سے کیا فائند کریں گے یہاں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ایم جو ہیں 1 0 4 ایم ہمارے پاس اس کا ملیکل ملیکل میس نکالنا تھا ویڈیو پوسٹ کریں اگر آپ نے ویڈیو دیکھ چکے ہیں اپنے ہاتھ سے کریں 25 اس میں ہم نے ڈیفرنٹ سٹیٹسمنٹس اس کی ریزن بتانی ہے ریزن میں آپ کو میں نے پیویس لیکچر بھی بتائی ہوئی ہے اور یہاں بھی آپ کو گیون ہے یہاں ویڈیو پوسٹ کریں اور اسے لکھنا سکارٹ کریں اور یہ بھی آپ اپنے ہاتھ سے لازمی کر لیجئے امید ہے کہ یہ آپ کو چیزیں سمجھ آگیا ہوں گی میں نے اس کو دیپلی اس لئے نہیں کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے کروائی ہوئی ہے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا کہ پوری جو پلیلسٹ جو چیپٹر من کی بنای ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں اور آپ کی کیا ریبیوز ہیں اور مجھے جو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چینلنے ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے زیادہ ہمارے جو سٹوڈنس جو ہیں وہ ہنڈر پرسن جو ہیں مارکس لیں اور جو ہیں ڈیپلی کونسپچول کے ساتھ تم سب کے ساتھ چلیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹوڈ کریں گے